السلام علیکم دوستو حیات الصحابہ حصہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا حضرت شداد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عمامہ نے حضرت عمر بن عبسہ سے پوچھا کہ آپ کیس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے انہوں نے فرمایا میں جاہلت کے زمانے میں لوگوں کو سراسر گمرائی پر سمستا تھا اور بھت میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہ تھے پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور نئی نئی باتیں بیان کرتا ہے چنانچہ میں اٹنی پر سوار ہو کر فوراں مکہ پہنچا وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے ہیں اور آپ کی قوم آپ کی مخالف اور بہت بے باق ہے میں بڑے ہلے بہانے کر کے آپ تک پہنچا میں نے عرض کیا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں میں نے عرض کیا اللہ کا نبی کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اور سے پیغام لانے والے کو پھر میں نے عرض کیا کیا واقعی اللہ نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے اور بتوں کو توڑ دیا جائے اور رشتوں کو جوڑا جائے اور ان سے اچھا سلوک کیا جائے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کون ہیں آپ نے فرمایا ایک آزاد اور ایک غلام میں نے دیکھا تو آپ کے ہاتھ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بن کوحافہ اور حضرت ابو بکر کے غلام حضرت بلال تھے میں نے عرض کیا میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یہاں مکہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا ابھی تو تمہارا میرے ساتھ رہنا تمہاری طاقت سے باہر ہے اس لئے اب تم گھر چلے جاؤ اور جب تم سنو کہ مجھے گلبہ ہو گیا تو میرے پاس چلے آنا حضرت عمر بن افسا فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے میں آپ کی خبریں اور آپ کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا یہاں تک کہ مدینہ سے ایک کافلہ آیا میں نے ان لوگوں سے پوچھا وہ مکہ آدمی جو مکہ سے تمہارے آیا ہے اس کا کیا حال ہے ان لوگوں نے کہا ان کی قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا لیکن وہ قتل نہ کر سکے اور خدا کی مدد ان کے اور قوم کے بیچ رکاوٹ بن گئی اور ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے کہ سب آپ کی اور لپک رہے ہیں حضرت عمر بن افسا کہتے ہیں میں اپنے اوٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچا اور حاضر ہو کر ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں کیا تم وہی نہیں جو مکہ میں میرے پاس آئے تھے میں نے ارز کیا جی ہاں وہی ہوں اس کے بعد ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا اس میں سے آپ کچھ مجھے سکھا دے اس کے بعد حدیث کا کافی حصہ ابھی باقی ہے حضرت عمر بن افسا کی ایک حدیث اور بھی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ میں نے ارز کیا اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ رشتے ناتے جوڑے جائے اور انسانی جانوں کی حفاظت کی جائے اور راستوں کو امن والا رکھا جائے اور بتوں کو توڑا جائے اور ایک اللہ کی حفاظت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے میں نے ارز کیا کہ یہ حکوم جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجے ہیں بہت اچھے ہیں اور میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا اور میں آپ کو سچا مانتا ہوں کیا میں آپ کے ساتھ ٹھہر جاؤ یا آپ جو مناسب سمجھے آپ نے فرمایا تم خود دیکھ رہے ہو جس دین کو لے کر میں آیا ہوں لوگ اسے کتنا برا سمجھ رہے ہیں اس لیے اب تم اپنے گھر جا کر رہو جب تم میرے متعلق یہ سن لو کہ میں اپنی ہجرت والی جگہ پر پہنچ گیا تو اس وقت میرے پاس آ جانا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر موسیقی